ریاست جمع کشمیر بلخصوص وادی کشمیر ایک زمانے میں پیروں اور بزرگوں کے سرزمین مانے جاتی تھی اور رخیقت بھی یہی ہے کہ یہاں قواتین بچوں و بزرگوں کا کافی ذت و احترام کیا جاتا تھا لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں وادی میں بیرہ روی کا وہ عالم ہے کہ بزرگاندین نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا وادی میں منتہ ہوا کوئی احترام سے دیکھا جاتا تھا اور ہر خاتن کو دیکھ کر ہر ایک نگاہ احترام میں چھک جاتی تھی جہاں آج کل کے دور میں قواتین ادم تحفظ کا شکار ہیں وہیں کچھ افراد ایسے ہیں جو ابھی قواتین کے ذت و احترام کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں ہمارے نمائنڈے لون میراج نے سوپور میں اس شخص سے بات چیت کی جس نے ایک درندہ صفت باپ کی چنگل سے اکڑکی کو آزاد کر بھی شمالی کشمیر کے بانڈی پورا کے بعد آج باراملہ میں ایک ایسا ڈلدوز واقعات پیش آیا جس میں ایک بھائیس سالہ بچی اپنے ہی گھر میں ایک اپنے ہی گھر میں حوث کا شکار بندی جا رہی تھی لیکن اس بچی نے ماں اور اپنے بہنوں کو بھی بولا تھا لیکن اس بچی کا کسی نے بھی نہیں سنا بلاکہ وہ ایک شخصیت مزامل سے ملی اور مزامل نے مزامل اس کا سہارا بنا مزامل نے پلیس جا کر اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کیا تو ہم مزامل سے ہی جانیں گے کہ آپ نے کیسے ایویڈینس پروپ کیے اور پھر اس نالائک شخص کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروایا میں نے لڑکی سے جب بات کی تو اس نے مجھے بولا کہ مطلب میں نے گھر والوں کو اس کے بارے میں کنسلٹ کیا ہوا ہے لیکن میرے گھر والے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے شاید ان کی عزت اچھل نہ جائے اس لیے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے بعد بچی کو بولا جاتا تھا آفی گلت ہو ہمارا باپ ایسا نہیں ہو سکتا یا میرا پتی ایسا نہیں ہو سکتا تھا انہیں اپنی بہنوں ماما اور ممہ سے بات کی ہوئی تھی تو جہاں تک اس کے بعد میرا خیال ہوا کہ اس کے فیملی شاید عزت اچھلنے کے وجہ سے یہ فار ورڈنگز آگے نہیں کر پاتی ہے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ تقریباً تین مہینے اپنے مامو کے گھر میں بھی رہی ہے مامو کو بھی اس نے بتایا تھا لیکن اس کے پید بھی اس کے مامو نے کوئی بھی کاروائی نہیں کیا ہاں وہ مامو کے گھر میں بھی آلموسٹ ڈائے سے تین مہینے رہی ہوئی ہے جب پھر وہاں سے بھی نکال دیا گیا اسے اس کے بعد وہ کزن سسٹر کے یہاں بھی تین مہینے آلموسٹ رہی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی میں نے سوچا اس کے پروفز مجھے چاہیے اس نے مجھے پروفز لا کے دیا میں نے ان کو بولا کہ مجھے پروف چاہیے اور ان نے مجھے بولا میرے پاس آلریڈی پروف ہے اس کے ان نے مجھے آڈیو ریکارڈنگ دی ان نے مجھے ویڈیو ریکارڈنگ دی اور ان نے مجھے فون کال کی ایک ریکارڈنگ دی جس سے مجھے پورا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ بات صحیح ہے تو آپ نے جو ہی آپ کے پاس ایویڈنس پروف ملے تو آپ نے پھر وہ کس کے ساتھ شیئر کی مجھے صبح ساڑھے ساتھ بجے ساتھ بجے پروف ملے اور میں اسی ٹائم میڈیا ہب سے ملنے گیا اور میں نے ایس ایس پی صاحب کو فون کیا جو ایس ایس پی صاحب مطلب بہت اچھے انسانے ان نے نو بجے صبح مورننگ میں میرا فون اٹھایا اور مجھ سے بات کی ان نے مجھے توازن دیا کہ ماجد صاحب ایس ڈی پیو ہے وہ ان کی جو ریڈکشن میں آتا ہے آپ ان سے بات کر لیجے انہیں ون منٹ مجھے ماجد صاحب کا فون واپس آتا ہے اور مجھے بولتا ہے بیٹا کیا بات ہے اور میں ان کو ساری کہانی فون پہ پہلے بتاتا ہوں اور ان کے بعد ہم اس سے ملنے جاتے ہیں تو جو لڑکی نے پھر آپ کا سہارا لیا پھر آپ نے پلیس ٹیشن جا کر اس کے خلاف جو ایف آئر درج کیا ہے کیا لڑکی ابھی سیف ہے ہاں لڑکی ابھی سیف ہاتھوں میں ہے تو ایف آئر درج ہوا ہے ہاں ایف آئر نمبر 34 2019 درد ہوا ہے مزامل مزامل کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو لڑکی تقریباً دو سال تک اپنی گھر میں ہاؤس کا شکار بنتی جا رہی تھی اس کی ماں اس کی بہن یا اس کا مامو نے اس کی دو سال تک اس کی کوئی بھی نہیں سنی ہے بلاخر اس نے مزامل کا ہاتھ تھام لیا اور مزامل سے یہ باتیں جو اس کے ساتھ دو سال تک کنٹینی ہو رہا تھا پھر اس کے ساتھ شیئر کی اور اس نے ایس ایس پی بارم اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور ایس ایس پی بارم اللہ نے ایس جبیو ماجد سے کنٹیکٹ کروایا اور بلاخر اس درند شخص کے خلاف ایک ایف آئر نمبر 34 درش کر کے وہ ابھی سلاکوں کے پیچھے رہیں گے ان جیسے درندو شخص کے لیے ایک ایسا کانو ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ تاکہ دوبارہ